تاہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کے زندگی اجیرن بنا دی ہے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں کراچی میں گرمی کی شدت میں معمولی کمی آ گئی گرمی کی شدت میں تو کمی آئی لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ سکی شہر کی کئی علاقوں میں بجلی کی بارہ سے سولہ گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کراچی گلستان جوہر پہلوان گوٹ کے رہائشیوں نے حبیب یونیورسٹی کے قرید بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج کیا احتجاج کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی جیسے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا منگوپیر میں بجلی کے غیر علانی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج لوگوں کی بڑی تعداد نے گریڈ سٹریشن کے باہر دھرنا دے دیا احتجاجی کیمپ میں سیاسی جماعتوں کے حدددار بھی شریک ہوئے دھرنے کے باعث مرکزی شہرہوں کی بندش علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مظاہرین کا کہنا ہے علاقے میں بجلی کی چودہ سے اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے یہ کئی الیٹرک والے جو ہیں بڑے ناجائز ہو رہے ہیں یہاں پہ اور کوئی نظام نہیں ہے جن کو تو مسلسل یعنی لائٹ ہے ہی نہیں سمجھ لو دائی گھنٹے ہر ایک گھنٹے کے بعد یعنی لائٹ آ جاتی ہے اور دائی گھنٹے نہیں ہوتی ہی لائٹ یہاں پہ بڑے بڑے پار مربل کے کٹے جا رہے ہیں ان کا ہیک منٹ کے لئے لائٹ نہیں جاتا ہے اور جو مکین لوگیں مزدور کار طبقہ ہیں ان کا لائٹ 18-21 گھنٹے تک لائٹ ہوتی ہے پوری دن میں جو ہے نا ہاج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں دو گھنٹے پوری دن میں لائٹ نہیں ہے میر پر خاص ہیسکو کے سطح شہری سڑکوں پر نکلائے سیٹ فارم کی رہائشیوں نے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا اور دھرنا دیا مظاہرین نے ٹائر نظر آتش کر کے سانگڑا اور کھپرو جانے والے رنگ روڈ کو بلوک کر دیا مظاہرین کا کہنا ہے علاقے میں گزشتہ 20 روز سے بجلی کی فراہمی معتل ہے جب دیکھو پانچ منٹ میں لیٹ چلے جائے اپتہ اپتہ لیٹ تو ہی نہیں لوڈ شیڈنگ کے خلاف سند کے دیگر شہروں میں بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے